ماشاءاللہ سے ہمارے جتنے بھی نئے کیجز ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں کافی اس میں جو ہے دن لگے ہیں کافی ٹائم لگا ہے تو ہم نے کیا کیا بنوایا انشاءاللہ آج آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گے کسے آپ لوگوں نے ہمیں اپنی رکومنڈیشن دینی ہے کہ ہم نے اس میں کون کون سے برٹس رکھنے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ کی چوائس کے حساب سے جو ہے یہاں برٹس رکھیں گے ہم انشاءاللہ اور سامنے کی سائٹ سے پولی بیگ لگا دیا ہیں پیچھے بھی ہم نے پولی بیگ اس پر لگا دیا ہے تاکہ دھوپ بھی آتی رہے روشنی بھی آتی رہے لیکن ہوا اور سردی سے ہمارے برٹس محفوظ رہے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں فرینڈز میں ہوں تخاریمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تخاریمہ ٹی وی ریورت آج کافی دنوں کے بعد آپ کے خطبت ناظر ہوا ہوں کافی دنوں بعد اپنے سیٹ اپ کی ویڈیو بنا رہا ہوں کافی دن سے میں مصروف تھا اپنے نئے کیجز بنوانے میں تو آج آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے ہمارے جتنے بھی نئے کیجز ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں کافی اس میں جو ہے دن لگے ہیں کافی ٹائم لگا ہے تو ہم نے کیا کیا بنوائے ہیں انشاءاللہ آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے کس طریقے کہ ہم نے کیجز بنوائے ہیں کیا کیا آئے تو ساری چیزیں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ اور ہم نے جو ہے ایک زبردست قسم کے اپنے لئے کیجز بنوالی ہیں میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ یہاں جو ہے میں کچھ کیجز بنواؤں گا چھوٹا سا ایک سیٹ اپ بناوں گا تو آج کام تو کمپلیٹ نہیں ہوا ہے تھوڑا سا کام اس میں ابھی بھی بیلنس ہے تو کچھ چھتے وغیرہ رہ گئی ہیں کچھ سائٹ کی شیٹے وغیرہ رہ گئی ہیں تو وہ تمام چیزیں آپ لوگ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ورک کروالی ہے اور کیا کیا رہ گیا ہے تو ویڈیو آپ لوگ نے لاف تک دیکھنی ہے آپ لوگ نے ہمیں اپنی ریکومنڈیشن دینی ہے کہ ہم نے اس میں کون کون سے برٹس رکھنے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ کی چوئیس کے حساب سے یہاں برٹس رکھیں گے ہم انشاءاللہ تو آپ لوگ ہمیں لازمی کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ ہم نے اس کولنی میں کون کون سے برٹس رکھنے ہیں تو چلیں آپ کو اپنے کیجز دکھاتا ہوں میں تو یہ ویڈیو دیکھ لیں ہم نے یہ کیجز بنوائے ہیں ماشاءاللہ سے ایک کافی لمبا کیج جو ہے ہم نے اپنے لیے بنوائے لیا ہے اس میں ہم مختلف میوٹیشن کے برٹس رکھیں گے ٹھیک ہے ابھی ہم نے اس کے اندر جو ہے چند صرف یہ بجیز چھوڑے ہیں تاکہ اس کا ایکسپیرمنٹ ہو جائے کہیں سے اگر کوئی خامی ہے کچھ اس میں مسئلہ ہے تو وہ جو ہے دور ہو جائے تاکہ برٹس ہمارا کوئی ایسا ایکسپینسیب ضائع نہ ہو ٹھیک ہے تو اس کی لمبائی جو ہے وہ ہم نے آٹھ فٹ رکھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کافی جو ہے بڑا یہ کیج ہے ٹھیک ہے کافی بڑا ہم نے کیج بنوائے لیا ہے اور اس کی جو لیندھ ہے اس والے کی یہ چھے فٹ ہے ٹھیک ہے اس کی لیندھ چھے فٹ ہے اس کی چھوڑائی جو ہے وہ تقریباً تین فٹ ہے اور اس والے کی جو ہے وہ چار بائی چار ہیں یہ دونوں چار بائی چار کے رکھے میں ہیں اور اس کی بھی لیند جو ہے وہ آٹھ فٹ ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے تین مختلف جو ہے بڑی بڑی کولونیز ہم نے بنوائی ہیں تو اس میں جو ہے ہم نے ارادہ کیا ہے کہ البانو رائیڈ آئیز لوب برڈ رکھیں گے یا بلیک آئیز رکھیں گے ٹھیک ہے اس والی میں جو ہے میرا ارادہ ہے کہ اس میں جو ہے میں جاوا رکھوں اور جاوا آپ کو پتا جاوا کا بڑا زبردست کریس چل رہا ہے ٹھیک ہے لوگ بڑے شوق سے جو ہے جاوا رکھ رہے ہیں ہم نے جاوا رکھنی ہے وائیڈ جاوا اس کے علاوہ اس والے میں بھی جو ہے ہم نے لوب برٹ رکھنے ہیں ٹھیک ہے اس میں بھی ہم نے کوئی لوب برٹ کی میوٹیشن رکھنی ہے جیسے فیشر ہو گیا یا پھر لوٹینو اغیرہ ہو گیا اس طرح کی کوئی میوٹیشن اس میں رکھیں گے تو آپ لوگ آپ لوگوں نے جو ہے ریکمینڈیشن دینی ہے اس ویڈیو کے نیچے کمیٹس کر کے بتانا ہے کہ ہم کون سے اس کے اندر جو ہے برٹ سرکھیں جسے ہم کمفرڈبل ہیں اور یہ کیجز آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے اس کے جو ہے ٹھیک تھاک ورک ہم نے کروایا ہے اور جو بھی ہمارے اخراجات تھے وہ بہت زیادہ ہو گئے ہمارے جو ہم نے سوچا تھا اس سے کہیں ڈبل ڈبل جو ہے اس کے اوپر ہمارے پیسے لگ چکے ہیں اس کے علاوہ ہم نے یہ تھوڑا سا ورک ہمارا بھی انکمپلیٹ ہے چھتے ڈالی ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا آپ دیکھ لیں یہ انکمپلیٹ ہو گیا یہاں سے کھلا ہوا ہے یہ انگلز وغیرہ ہم نے لگوالی ہیں ٹھیک ہے لیکن ابھی یہاں چھتے نہیں لگی ہیں پیسے ختم ہو گئے جس کی وجہ سے جو ہے یہ ورک انکمپلیٹ ہو گیا ہے تو کیجز ہم نے اس کے کمپلیٹ کروالی ہیں باقی یہ سائڈیں کھلی گی ہیں اور یہ سائڈ بھی کھلی گی ابھی تک تو انشاءاللہ آگے فردر جیسے ہی ہمیں ٹائم ملے گا پیسے ہنگے تو وہ یہ کام بھی ہم کمپلیٹ کروالی ہیں تو یہ دیکھ لیں کل ہم نے اس پر جائے سارا دن لگا کے جو ہے ابھی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سردی کا سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے تو ہم نے پیچھے سے اور سامنے کی سائٹ سے پولی بیک لگا دیا ہیں پیچھے بھی ہم نے پولی بیک اس پر لگا دیا ہے تاکہ دھوپ بھی آتی رہے روشنی بھی آتی رہے لیکن جو ہے ہوا اور سردی سے جو ہے ہمارے برڈز محفوظ رہے ہیں تو کافی ہم نے اس پر کام کروا لیا ہے ٹھیک ہے آگے کی سائٹ پہ جب رات ہوگی تو آگے کی سائٹ ہم یہاں پہ اس پر جو ہے کپڑا ڈال دیں گے ترپاڑ ڈال دیں گے تاکہ ہمارے برڈز سخت سردی میں محفوظ رہے ہیں اور ان کو کسی قسم کا یہاں پہ پرابلم نہ ہو وینٹیلیشن یہاں پہ ماشاءاللہ سے بڑی اچھی ہے سامنے کی سائٹ آپ دیکھنے بلکل کھلی بھی ہے اور یہ سامنے والی سائٹ بھی بلکل کھلی بھی ہے تو یہاں سے سردیوں میں ہوایں آتی ہیں بڑی تیزی سے یہ جو والی سائٹ جو ہے یہاں سے بہت سخت ہوایں آئیں گی ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے اس کو پیک کر دیا ہے اور یہ والی سائٹ جو ہے جب رات ہوگی تو پھر ہم نے یہاں سے جو اس کو پیک کرنا ہے تو بھائی مجھے تھوڑا سو جو ہے کولنیز کا شوق ہے پرندے جو ہے اس کولنیز میں بڑے مطلب ہیپی رہتے ہیں اچھے رہتے ہیں خوش رہتے ہیں اور ان کو فلائنگ ملتی رہتی ہے تو جو چھوٹے کیجز ہوتے ہیں اس میں تھوڑا سا وہ ڈسٹر بیتے ہیں تو وہ وان بائی وان کیج بھی انشاءاللہ لیں گے اس کو پر کوئی بھی رکھیں گے جب تھوڑا سی اچھی میریشن رکھیں گے تو اس میں بریڈنگ کروائیں گے ٹھیک ہے اس میں پھر بعد میں اس میں یہاں بھی پیو شفٹ کریں گے لیکن فلال جو ہے یہاں کولنیز ہم نے بنائی ہے کولنیز میں رکھیں گے ٹھیک ہے یہ بڑی بڑی کولنیز ہیں تو ماشاءاللہ یہاں پہ برڈز جو ہے بڑا ہیلڈی اور بڑا ہی مطلب خوش رہتا ہے کہ برڈز کی جو خوشی ہوتی ہے نا وہ کولنیز میں آپ کو نظر آتی ہے اور بڑا ہی مطلب وہ یہاں پہ انجوائے کرتا ہے کولنیز میں اکثر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جی کولنیز میں برڈز جو ہے بریڈ کم کرتے ہیں تو بھائی میرے پاس جتنی بھی کولنیز اس سے پہلے تھی اس میں بھی جو ہے ہمارے برڈز ماشاءاللہ بڑے اچھے بریڈ کرتے تھے زبردست بریڈ کرتے تھے تو مجھے کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں تھی تو مجھے کافی اس میں ایکسپیرینس ہے تو اس لیے میں جو ہے اس کا رسک دوبارہ سے لیا ہے انشاءاللہ دوبارہ سے اس میں جو ہے یہاں پہ برڈز چھوڑیں گے اور برڈز چھوڑ کے پھر آپ کو جو ہے اس کی پروگرس بھی دکھائیں گے اس کی فردر ویڈیوز بھی دکھائیں گے انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس کی بار بار ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گی اس سیٹ اپ سے تو بھائی یہ تھے ہمارے وہ پرانے کیجز یہاں پہ ہم نے کولونیز بنائی ہوئی تھی یہ تمام خراب ہو گئے بارش کی ویسے یہ ہمارے مٹکیاں وغیرہ ہیں یہاں پہ اس میں لوبٹ کی بھی ہیں بجیز کی بھی ہیں تو یہ دیکھ لیں اس کا حال ماشاءاللہ سے بارش وارش اور دھوپ سے مکمل طور پر خراب ہو چکے ہیں یہاں ہم نے برابر والی چھت پر شفٹ کیے تو ہم نے ان کیجز میں بجیز چھوڑے ہوئے تاکہ اس کی ٹیسٹنگ ہو جائے کوئی اگر اس میں سراخ ہے کچھ بھی ہے تو ان کو لگ جائے کہ یہاں سے نکلنا آسان ہے یا مشکل ہے تو جو بھی چھوٹا موڑا بھی ہوتا ہے تو اس میں سے بجیز باہر نکل جاتے ہیں اگر اس میں کوئی سخم ہوگا کوئی اس میں خانی ہوگی تو یہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ برڈز یہاں سے نکل گئے ہیں اگر اس میں سے نہیں نکلتے تو اسمین کے یہ اوکی ہے اس میں پھر لبڑ بھی آرام سے سروائف کر جائیں گے ٹھیک ہے ویسے تو ہم نے چاروں طرف سے چیک کیا ہوا ہے لیکن پھر بھی اس کا چیکنگ کرنا لازمی تھا تو بیورس تیکھ لیا آپ نے ہمارے کیجز یہ ہمارے کیجز ہیں تو دعا کیجئے کہ ہمیں جو ہے اس میں رکھنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو برڈز کو ٹھیک ہے اور اللہ تعالیٰ اس ہمارے کام میں برکت عطا فرمائے جس کا جو روزگار چلتا اس میں اس کو برکت عطا فرمائے ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے ہم انشاءاللہ برڈز رکھیں گے اس کی ویڈیوز بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کی پروگریز بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے ٹھیک ہے تو یہ کیجز آپ لوگ کو کیسے لگے ہیں یہ کالونیز آپ لوگ کو کیسی لگی ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کے نیچے کمیٹس کر کے ہمیں بتانا ہے کہ اس میں ہم کیا کیا رکھیں ٹھیک ہے میں نے جو سوچا ہوا ہے کر کے بتانا ہے کہ مجھے کون سے برڈز یہاں رکھنے چاہیے کیونکہ کالونیز ہے کالونیز میں ہم ایک ہی میوٹیشن ساری رکھیں گے میکس میوٹیشن اس میں ہم نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہے تو ایک جو رکھیں گے تو پھر اس سارے بچے ایک ہی طرح کے آئیں گے اس میں کیونکہ کالونیز میں پھر الگ الگ پیئر ڈیفرنٹ آپس میں جو ہے پیرنگ کر لیتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے پھر ہمیں جو ہے ایک ہی میوٹیشن کو اسی بھی رکھنی ہے تو ٹھیک ہے گھر آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس کر کے بتائیں کہ ہمیں یہاں کیا رکھنے چاہیے اور کون سے برٹھ یہاں رکھیں ہم ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا چلیں اس سٹیپ کی انشاءاللہ آپ لوگوں کو فردر ویڈیوز بنا کے ہم آپ کو دکھاتے رہیں گے جب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ